مریضوں کی حالت بھی بگڑ سکتی ہے سانسٹ میں زندگی زہریلی دھند کردے گی بیمار دلی میں پردوشن کا آباد کار اس موق کے خطرے سے خبردار دھند کی چادر میں کھو گئی دل خطرناک اس موک کے چنگل میں کرہا رہی ہے رازدھانی اس موک کا مطلب ہے اس موک اور فوق کا کامبینیشن جس نے دلی انسی آر پر حملہ بول دیا ہے سڑک پر نکلیے تو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے آنکھوں میں جلن ہونے لگتی ہے اس موک کے لیے بڑی ماترہ میں دھول، ہیومیڈیٹی اور ہوا کے کم بھاو کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے دلی انسی آر میں ہوا میں گھلے زبردست پردوشن کی وجہ سے اسططی اور پگلی، پڑوسی راجیوں میں پرالی جلانے کے کارن بھی دھند زیادہ گہری ہو گئی کئی جگہوں پر ویجیویلٹی گھٹ کر سو میٹر رہ گئی پردوشن کا عالم یہ ہے کہ ایک انوان کے مطابق دلی کے لوگ ہر دن قریب 20 سگریٹ کے برابر دھواں اپنے فیمپڑوں میں بھر رہے ہیں ویسے تو منگلوار سے ہی دلی انسی آر کا دم گھٹ رہا تھا لیکن بدوار دوپہر بعد حالات اور گمبیر ہو گئے ایئر کوالٹی انڈیکس 474 تک پہنچ گیا جبکہ کازیاباد میں یہ 475 درج کیا گیا نویڈا میں ایئر کوالٹی انڈیکس 468 ریکارڈ ہوا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 سے زیادہ ہونے پر اسے گمبیر کی شرنی میں رکھا جاتا ہے اس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے علام میں آج ہم آپ کو اس خطرے سے آگھا کریں گے میرے پیچھے آپ کو یہ دھند نظر آ رہی ہے دراصل ان دنوں یہ دلی والوں کے لیے ایک بڑی آفت بن گئی ہے آفت اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ بیمار پڑتے جا رہے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے یہ دھند یعنی سموک کافی دنوں تک اسی پرکار بنا رہا تو آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے کیونکہ جو سانس ہم لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ پردوشت ہے اور اس پردوشن کے چلتے ہمیں بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں آج اپنے شو علام میں ہم آپ کو اسی سموک سے جڑی بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اس سے بچنے کی کیا اپائے بتاتے ہیں اور ہمیں کن چیزوں کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے پردوشت دھند صحت کی دشمن ہے اس کی وجہ سے سانسوں سے لے کر ہارٹ تک کی بیماریاں ہو سکتی ہیں زہریلی ہوا سے مریضوں کی حالت بگڑ سکتی ہے بچوں بڑھوں اور گروتی محلاؤں کو اس موک سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے احتیاط برتی ہے تاکہ آپ خود کو اور اپنے پروار کو بیمار کرنے والے اس موک کے کہر سے محفوظ رکھ سکیں ویڈی جنللسٹ انوپ یادف کے ساتھ دیپک راور نیوز نیشن ڈلی تو دلی انسیار میں حالات کافی خطرناک ہیں کس طرح کی ساؤدھانی آپ کو پڑھتنی چاہیے ہاں یا بتاتے اس موک کی آب و ہوا میں ساس لینا کسی بھی انسان کو بیمار بنا سکتا ہے دھول، دھوئیں، دھند اور پردوشن کی چوکڑی کا صحت پر برا اثر پڑتا ہے سر سے پاؤں تک پورے جسم پر اس موک کا حملہ ہوتا ہے اس سے بالوں کی جھڑنے کی سمسیہ ہو سکتی خانسی اور برونکائٹیس کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے دل سے جڑی بیماریوں کی آشنکہ بھی بڑھ جاتی ہے اس موک سے بھرے واتابرن میں لمبے وقت تک رہنے سے اسکن ڈیزیز ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے پردوشت آب و ہوا کے کارن ایمیون سسٹم پر بھی اثر پڑتا ہے بلڈ کنسر تک ہو سکتا ہے اس موک کی وجہ سے آنکھوں میں جلن کی شکایت بھی ہو سکتی ہے میڈکل ایکسپورٹ کے مطابق اس موک اتنا ڈینجرس ہے کہ اس کی وجہ سے آستما سے لے کر ہارٹ اٹیک تک ہو سکتا ہے کڈنی کی بیماریاں بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے پردوشن کا آقلن دو مکھ ہمانکوں کے ذریعے کیا جاتا ہے پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پوائنٹ فائی ان کی وجہ سے کون کون سے بیماری ہوتی ہے اس سوال کا جواب میڈکل ایکسپورٹ سے سنیے ٹین والا جو ہوتا ہے وہ ناک کو اور آنکھوں کو اور گلے کو زیادہ پریشان کرتا ہے اور یہ لنگز کے اندر تک پہنچ کے روک جائے گا ٹو پوائنٹ فائیو جو ہے وہ سب بیریرز کو کرس کر کے لنگز کو کرس کر کے بلڈ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ پارٹیکل جو ہے بہت زیادہ نقصان دے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بلڈ ویسلز میں جا رہا ہے خون میں دوڑ رہا ہے تو سارے شریر میں کسی بھی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اس موق کے واتاورن میں سانس لینے سے پردوشت ہوا لگتار فیفڑوں میں جاتی ہے اس لیے لوگ سانسوں کی بیماریوں کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں بچوں اور بزرگوں کے لیے خطرہ زیادہ گمبیر ہے اس میں چھوٹے بچے اور ایلڈرلی کیونکہ ان کے لنگ کمپلائنس اور باقی چیزیں کم ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ پرابلم ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو ریسپریٹری ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں ہر طرف ہر ہسپیٹل سے میسیج مل جائے گا جیسے کہ ایسٹیمیٹک اٹیکس جو ہوتے ہیں برانکائیٹس ہوتی ہے وہ سب کی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تر لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو سب سے اچھا یہی ہے کہ یہ جو صبح کا ٹائم ہے پانچ وی سے لے کے دس وی تک کا اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جن کو انس طریقے کی پرابلم ہے ان کو انڈور رہنا چاہیے باہر نہ آئیں ڈاکٹرز کی رائے میں جب تک اس موق کے حالات بنے ہوئے ہیں تب تک بہت ضروری ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں گاڑیوں کا استعمال بھی کم سے کم کریں تاکہ پردوشن پر انکش لگے جو لوگ پہلے سے ہی سانسوں کی بیماری سے گرست ہیں یا پھر ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہیں انہیں زیادہ سابدھان رہنا چاہیے کیونکہ اس موق ان کی بیماری کو گمبھیر بنا سکتا ویڈیو جنرلیسٹ انوپ یادوں کے ساتھ نیپ اغرابت نیوز نیشن ڈرلی موسیقی